سلام علیکم کلاس سکس اب ہم اپنے نیکس ٹاپک کی طرف پر رہتے ہیں ورشیٹ میں ہی ورشیٹ میں ہم نے ورن ٹی کے کوشن نمبر ورن ٹو ٹری کو سمجھ لیا تھا آج ہم پور اور پھائک کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کوشن نمبر فور ہے پیج نمبر ٹین پر کوشن نمبر فور ہے آپ کے پاس make a list of equivalent set from the following آپ نے اس کے سے ان sets وہ sets بنانے جو آپ کے پاس equivalent sets ہم اس طریقے سے donate کرتے ہیں اور یہ set آپس میں equal ہوتے ہیں یعنی اگر ایک کے پاس numbers 3 ہیں تو دوسری کے پاس بھی 3 digits ہونے چاہیے صرف numbers equal ہونے چاہیے چاہیے کہ کوئی بھی نمبر ہو تو اب فرسٹ حالے پر دیکھیں یہاں پر ہمیں a کے ساتھ کے اندر 4 alphabet letters گئے ہیں اور b میں ہمیں 4 letters گئے ہیں تو یہ same ہی ہے equal ہے تو آپ اس طریقے سے لکھیں اس طریقے سے 4 equivalent اس طرح سے equivalent b لکھیں اب نمبر 2 پر آپ دیکھیں یہاں پر کتنے letters ہیں 3 اور یہاں پر 4 letters ہیں تو یہ equivalent نہیں ہے تو not equivalent کی sign ڈالیں گے آپ اس طریقے سے c not equivalent to 3 یہ not equal ہے تو اس طریقے سے آپ slash ڈالیں گے اب یہاں دیکھیں number 3 پر یہاں پر بھی 3 letters ہیں یہاں بھی 3 letters ہیں ایک e کا set ہے ایک f کا set ہے letters 3 3 ہی ہیں ڈ کے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو یہ یہ بھی ہمارا equivalent کہلائے گا تو ہم اس سے اس طریقے سے show کروا دیں گے f equivalent e equivalent f اب اس کے بعد number 4 ہے ہمارا g is the set of counting number less than 30 ہمارے پاس 2 set ہیں 1 set ہمارے پاس g 1 set ہمارے پاس h g کے set کے اندر ہم نے numbers لکھنے ہیں جو چھوٹے ہوں 13 سے تو یہ آ جائیں گے 1 سے لے کے 12 تک number اور یہاں پر بھی ہمارے پاس set بنانا ہے ایک جو ہمارے پورے months کا بنے گا تمام months کا جو year میں ہوتے ہیں تو وہ بھی کتنے ہوتے ہیں 12 ہوتے ہیں یہاں numbers بھی 12 ہوں گے اور یہاں months بھی 12 تو یہ بھی ہمارا equal ہو جائے گا تو g اس طرح لکھ دیں گے g equivalent to h ٹھیک ہے اب اس کے بعد g کے بعد ہمارے پاس i کے اندر دیکھیں ہمارے پاس کتنے digit numbers ہیں 1 2 3 ٹھیک ہے 3 نمبر اور یہاں پر ہمیں 6 نمبر دیں گے 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 7 9 7 7 9 9 9 9 10 9 10 12 12 12 12 13 14 15 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 18 20 20 25 20 20 22 21 22 سب سیٹ اوف اس طرح سب سیٹ کا سائن آئے گا اے اے ہمارے پاس زیادہ ہے بی کم ہے تو بی پہلے لکھیں گے سب سیٹ کی سائن لگائیں گے اور اے لکھ دیں گے اس طرح سے آپ لکھ دیں گے پھر نمبر ٹو میں آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے اے اے میں ہمیں سیٹ نمبر دیئے ہیں اے ای یو اور بی میں ہمیں جو سیٹ دیا اس میں ہمیں سیٹ اوف واؤل نمبر دیئے گا ہے دو واؤل نمبر ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں اے ای آئی او یو یہ زیادہ نمبر ہے ہمارے پاس اور یہ کم نمبر ہے تو اب بی ہمارے پاس زیادہ ہو گیا اور اے ہمارے پاس کم نمبر کا سیٹ ہے تو ہم اسے لکھیں گے اس طریقے سے اے سب سیٹ اوف بی اے جو ہے ہمارا وہ برابر نہیں ہے بی کے جب ہمارے پاس کوئی چیز برابر نہیں ہوگی تو ہم اسے اس طریقے سے شو پرمائیں گے اب یہاں پر نمبر 3 ہے نمبر 3 میں ہمیں تین پیرز دیئے گئے ہیں تین سیٹ ایک سیٹ دیا ہے جس کے اندر 3 لیٹرز ہیں اور یہاں پر بھی سیٹ دیا گیا ہے جس کے اندر 3 لیٹرز ہیں تو دونوں سیم لیٹرز ہیں تو یہ ہمارا ایک وال ہے تو ہم اسے کس طریقے سے شو کروا سکتے ہیں اس طریقے سے شو کروا A equal to B اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے اپنا آنسر کو اسی طریقے سے سالٹ پڑھ لینا ہے آگے ہی کوشن کے تو ہوپلی آپ لوگ اپنا کوشن نمبر 4 اور 5 بھی اچھا سمجھ آگیا ہوگا take care till the next class اللہ حافظ